موسیقی 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 تو یہ احتجاج آپ کا الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ہمارا جو اتجاج ہے وہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ فیر الیکشن نہیں تھے تمام پارٹیوں کو ایک جیسا موقع نہیں ملا اس کے بارے میں جو نا ہم نے اس لیے جو نا اتجاج کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن فیر نہیں تھے الیکشن اگر فیر ہوتے تو اس طریقے سے ریزلٹ جس طرح روکے گیا ہے جس طرح وہ سسٹم کو بٹھایا گیا یہ چیزیں نہ ہوتی سردار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کالی پٹیا بان کے ہی آپ کو انصاف مل جائے گا اگر ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو پاکستان تحیق کے انصاف دوہزار چودہ کا دھرنا ہمیں یاد ہے تو کیا آپ اپنی یہ جو مہم ہے یہ جو احتجاج ہے اس کو سخت بھی کرے گا دیکھیں احتجاج کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں فرسٹیج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو نا احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے ہم جو نا الیکشن کمیشن کے سامنے بھی گئے ہیں ادھر بھی جا کے احتجاج کیا ہے ادھر اسیمبلیوں میں بھی ہم بٹیاں کالیاں پہن کے ہم جو نا بتا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو دنیا کو کہ یہ الیکشن فیر الیکشن نہیں تھا اس سے آگے مرالہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم انصاف لیں گے اور جس نے بھی جس کسی نے بھی اس الیکشن کو انفیر کیا اس کی ختم کی ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی ایکشن کروائیں گے سردار سب کیا کہیں گے ایک پارٹی جس نے پنجاب میں دس سال حکومت کی وفاق میں تیس سال تقریباً حکومت کی اور اب جو کہ حمدر شہباد شریف کا بیانیاں ہم نے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب میں حکومت کرنے دیں جیسا میرے تایا نے آپ کو دو ہزار تیرہ میں کے پی کے میں حکومت کرنے دی تھی تو اب کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا حصہ ساتھ ہیں کہ یہاں بھی حکومت نہیں وفاق میں بھی حکومت نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل جو ہوتا ہے الیکشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں عوام کس کو اکثریت دیتے ہیں پنجاب میں عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اکثریت دی پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریتی جماعت بن کے آئی اس کے بعد جس طریقے سے آزاد میمبرز کو ساروں کو پی ٹی آئی میں لے جایا گیا وہ آپ نے دیکھا کس طرح جہاں چلا کس طرح جو ہنا یہ عزاد میمبرز گئے سردار صاحب ایک آخری سوال ہے آپ قائد ایوان کس کو دیکھتے ہیں آپ نے بات پوری نہیں سنی میری جو آپ نے کہا ہے کہ جی شباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو دی تھی شباز شریف صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بھیق نہیں مانگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو اکثریت تھی بختونخواہ میں حالانکہ باقی پارٹیاں مل کے ہم حکومت بنا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں بنائی ہماری ادھر اکثریت ہی ہمارا حق تھا لیکن ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا بہت شکریہ سار ہم سے بات کرنے کے لیے آگے بھی بڑھتے ہیں ناظرین اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مہندر پال سنگھ صاحب موجود ہیں جو رہنما ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے سر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اقلیوتوں کی رمائندگی کرنا آپ کو ذمہ داری کتنی محسوس ہو رہی ہے جب میں میرا ٹکٹ کا فائنلائز ہوا تو ایک خوشی تھی لیکن جب ہم الیکشن جیتے ہیں تو دو دن تک میں یہ پلاننگ کرتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے میرے کندوں پہ آگئی ہے اس کو میں کیسے سنبھالوں گا اور اس کی پلاننگ ہم نے سٹارٹ کی کہ جی چھتیس زلے ہیں پنجاب کے ان کو کیسے کور اپ کرنا ہے اس کی اوپر جو ہماری پلاننگ ہوئی ہے کہ ہم چار ایم پی ایس بنے ہیں ہم ڈسٹرکس کو سب ڈیوائیڈ کر لیں گے اس پہ آگے کمیٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا دیں تاکہ پاور کو ڈیوائیڈ کر کے تاکہ وہ ایک ہر چھوٹے سے مسئلے کے لیے میرا جانا ضروری نہ ہو وہ وہاں پہ سسٹم میں کیسا ہو جائے کہ وہاں کے معاملات خود حالونے شروع گئے تو اس پہ میں پہنچا بہت بڑی ذمہ داری ہے پارٹی نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہمیں عوام نے دی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے جو سب سے جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ عوام کی توقعات ہے انشاءاللہ مہیندر صاحب جو آپ نے بھی بات کی کہ پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی ہے اقلیتوں کی تاریخ میں اور سکھ برادران کی تاریخ میں اب تک کس کس پارٹی نے اس اقلیت کو موقع دیا آگے آنے کا اپنی نمائندگی دینے کا پچھلے الیکشن میں پہلی دفعہ دو میمبرز آئے تھے ایک پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر شہید ڈاکٹر سورن سنگھ کے پی کے سے وہ ایڈوائزر بھی بنے تھے اور ایک جو ہے ہمارے لازٹ ٹائم جو مسلم رگنون سے رمیل شنگ اروڑا صاحب آئے تھے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری اپنی پوری کوشش کی سوبے کے لیے اس دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب سے بہتری کی گنجائش کون نکالتی ہے پارٹی کونسی پارٹی بہتری کی گنجائش نکالتی ہے میں ایک چیز بتا دوں ایک تو نمائندگی دینا تو الگ بات ہوگی نا چلے حواتین کو دے دیا ریزرف سیٹ پر دے دیا لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی ہو دیکھیں ہمیں شروع سے ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں ان کے مسائلز کو سوٹ آؤٹ کریں اس کے اوپر جہاں پہ قانون سازی کی ضد ہے اسے قانون سازی کریں جہاں پہ ہوئی ہے اس کی انپلیمنٹیشن کریں آج میں جب میں اس میں سیاست میں شامل ہوا تھا ہمارا پیچھے سے ہم ریلیجیز خاندان ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں آیا اس لیے تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے گیا میرے نمبر کام تھے تو مینورٹی کا کوٹہ 47 سے لے کے آج تک 5% ہے لیکن کسی یونیورسٹی میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں تھی میں نون لیگ کے وزیر کے پاس کیا ہوں انہوں نے بھی ہمیں جو ہے نا بس یہ بتا دے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہمارا مینورٹی کا وزیر تھا اس وقت کا تو کوئی اس طرح نہیں حال ہوا پھر میں نے سپورٹس بیس پہ اپلائی کر کے میں یونیورسٹی میں تو میرا ایڈمیشن ہو گیا لیکن اس دن ہم نے یہ ٹارگٹ لے لیا کہ ہمیں اب اپنی عوام کے لیے لڑنا ہے ہمیں اور میں بڑے دھڑڑے سے یہ بات کہتا ہوں کہ within the party جتنی power and authorities ہمیں دی گئی ہیں اور آپ نورملی دیکھ لیں کہ خان صاحب کے پاس ایک ورکر کا بیٹھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ خان صاحب بادشاہ نہیں ہے خان صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں اور انہوں نے سب کو لیڈر بنایا اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کیونکہ سنگھ صاحب آ چکے ہیں ان کو موقع مل چکے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا پانچ فیصد کوٹے میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملا اور آپ کو کسی رہنما کے پاس جانا پڑا اب کسی اقلیت کو اپنا کوٹہ لینے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا انشاءاللہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنی پرابلم کو بتانے کے لیے وہ ضرور آئیں گے کہ جن کا ہمیں نہیں پتا آپ کے دروازے کھلے رہیں گے انشاءاللہ میرا دروازے کھلے رہیں گے میرا نمبر کھلا رہے گا نمبر بھی کھلا رہے گا آپ نے اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ سنگھ صاحب سے بسکس کرنے جہاں ہمارے پاس سردار صاحب ہیں وہاں ہمارے پاس ایک مسیحی جو نمائندہ ہے وہ بھی موجود ہے اجاز مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز مسیح صاحب پارٹی نے آپ کو موقع دیا اب تو آپ کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے دیکھیں جی کیونکہ ہم تو میں چونکہ آرکیٹیکٹ انجینئر ہوں میں تو پروفیشنل آدمی تھا تو میں جب اس پارٹی میں آیا تو ہم خانساب سے ملنے گے تو میں ایسے ان کے سامنے کھڑا تھا تو ان نے کہا ہاتھ نیچے کرو آپ کسی کنگ کے سامنے نہیں کھڑے یا بادشاہ کے آپ ایک میں پارٹی لیڈر ہوں تو آپ کی کوئی پولٹیکل بیگراؤنڈ تھی جی ہاں میں دو دفعہ میمبر زیلا کانسل رہا ہوں پھر میناٹی ایڈوائزری کانسل تھی پنجاب کی اس کا میمبر رہا ہوں لیکن میں نے میں اس وقت سے انسپائر ہو گیا کہ یہ دیکھیں ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ دوسریوں پارٹیوں میں لوگ علام ہیں تو میں یہ بات لے کے آگے چلا تو مجھے امید ہے جس طرح کے پی کے میں آپ کے ریزل دیکھیں کہ انشاءاللہ نئے پاکستان میں جو خاص تر جو میناٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا جائے گا آپ کے خندوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے کیا سمجھتے ہیں کیسے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے دیکھیں جی ہماری قوم نے ہمارے جو کرسٹین کمیونٹی ہے انہوں نے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو نان صافیہ ہیں ہمارے خلاف جو امتیازی کمانی ہیں ان کے خلاف لیجسٹریشن ان کے بارے میں دیکھیں ناظرین یہ اقلیتوں کا جو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دستور پاکستان طریقے انصاف نے کس طرح سے نبھایا ہے اور کس طرح سے ایسے شخص کو موقع دیا ہے یا تو جس کی کوئی پولٹیکل بیگراؤنڈ نہیں تھی اور اگر تھی تو بہت نشنے تبکر پر تھی اور ان کو اوپر کے تبکے پر لاکر اس حملی میں بٹھانا ایک بڑی بات ہے اس سلسلے کو اور ایوان میں بیٹھے آپ کے رہنماؤں کو جن کو آپ نے اس ایوان نے بھیج ہے اسے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیے